بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو آسانی سے مل سکے بہت شکریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے حبشی نشاد ہونے کی وجہ سے ان کے بال گھنگرالے اور چھوٹے اور سخت تھے اس لیے ان کی مانگ نہیں نکل سکتی تھی وہ اس بات کو سوچ کر بہت ہی اداس رہا کرتے تھے کہ میرے سر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابت کیوں نہیں ہے وہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتے تھے کہ کسی طرح میرے سر میں مانگ نکل سکے ایک دن ان کے گھر میں چلہ جل رہا تھا انہوں نے ایک لوہی کی سلاخ لے کر چلہ میں ڈال دی وہ سلاخ گرم اور سرخ لال ہو گئی آگ کی طرح جلتی ہوئی وہ سلاخ اٹھائی اپنے سر کے بیچ میں لگا دی سلاخ لگانے سے ان کے سر میں بہت بڑا زخم بن گیا جب بعد میں وہ زخم بھر گیا تو ان کے سر میں ایک لکیر سی نظر آنے لگی وہ اس لکیر کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہونے لگے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بھی مانگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگنے لگی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی وہ فرمانے لگے کہ میں نے تکلیف تو برداشت کر لی لیکن مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے سر کو اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابت نصیب ہو گئی ہے اب مجھے کسی تکلیف کا غم نہیں ہے دوستو ہمیں بھی اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے اور ہمیں پانچ وقت نماز ادا کرنی چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن زور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے بہت شکریہ